ہم نے ایک مجلس میں ایک حدیث پیش کی تھی کسی نے اس کو ٹیپ کر لیا اس کو وائرل کر دیا موبائل پر نہیں چونکہ معلومات میں ایک نیا اضافہ تھا ہمارے مفتی فضل صاحب انہوں نے دیکھا کہ اس حدیث کی بڑی ستائش ہو رہی ہے اور کچھ ہے کہ یہ کہاں پر ہے یہ حدیث کہاں پر ہے یہ تلاش کیلئے نہیں جاننے کے لئے یہ مشکاش شریفی میں ہے یہ نظر پڑی ہے اس پر آپ تلاش کی جائے گا تو کئی مل جائے گی مگر انہوں نے بہت تلاش کی دیکھیں نظر نہیں آئی انہوں نے ہم سے کہا کہ وہ حدیث ہمیں مشکاش شریفی میں ملی نہیں اور کتاب لٹ کے دیکھنے کا موقع بھی ہے جو تعلیمی ملتا ہے آسان کتاب جو اخبار ہوگا رہی ہے دیکھ لیتا ہے میں نے سوچا تو ان سے کہا کہ مشکاش شریف لکھا رکھا ہے ہم کو موقع ملے گا تم دیکھیں گا رات کو کتاب دکھی مشکاش شریف اور تاقر صبح کو باد ناشترک ہے ہم نے شاہ شریف کو اندازہ کیا کہ یہ کہاں پر ہونی چاہیے ہے ہم ساری حدیث ہیں سامنے ہوتی ہیں لیکن آپ کہاں حدیث کہاں پر ہے کہ اجباب میں ہے اس کو نکال کے نکالات میں مل گئے مل گئے تو میں نے گفر بلکھ پا کہ آپ کو نہیں ملے کیلئے یہ تو وہ حدیث کیا تھی اب یہ میں سن لوں نظر فرماتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو امبیاء کرام گزرے ان امبیاء کرام کی امت کا ایک شخص اس نے ایک زمین خریدی ایک شخص نہیں ہے ایک خریدار ہوتا ہے ایک بیچنے والا ہوتا ہے ایک بائے ہے ایک مشتری ہے بائے میں نے بیچنے والا مشتری میں نے خریدنے والا ایک شخص دے دیا زمین ایک خرضہ ہو گیا ان کا اس کو دنوں کے بعد اس کو اس زمین میں کچھ خودائی کرنی تھی کچھ کام کرنا تھا تو خودائی میں گھلہ گھلہ کے سنے کا دفینہ ذرو جواہر سے بھرا ہوا دفینہ مل گیا ان کو اتنی قیمت نہیں تھی زمین کی اس سے چوگونی زیادہ اس کے پاس اپنجی آگئی اس کو خوف خودہ دل میں تھا میں نے بیچنے والے سے زمین کی بات کی تھی اس دفینے کی بات نہیں کی تو میں زمین کا تو مالک ہوں مگر یہ جو گڑاوہ مال ہے دفینہ اس کو پتہ ہے گڑاوہ مال کو دفینہ میں تو اس کا مالک نہیں ہوں تو مالک تو بیچنے والا ہی ہے خودتہ بھول گیا ہو میں تو زمین کا پیسہ دیا ہوں زمین کا مالک ہوں تو دفینے کا تو مالک میں نہیں ہوں لیکن اس کے دل میں خودہ کا خواب لیتنا تھا آج اگر کسی کو زمین کے اندر سے کوئی خزانہ نہیں جائے تو شانس پتیر اس نے کہا اس حیلہ کو اس بلتن کو جس میں سونے چاندی کی زیورت دائے کے پاس پہنچے لے کر کیونکہ زمین تو ہم نے خریدی زمین کا پیسہ دیا لیکن اس زمین میں یہ دفینہ ہے جس کا مالک تم ہو اس کا پیسہ تو ہم نے تم کو دیا نہیں لہذا یہ تم اس کو بکھو بیچنے والا ہر کہتا ہے کہ وہ دفینہ کو مہنے کارا نہیں ہے تو میں نے زمین بیچی تو زمین کی ساری چیز بیچ دی اب اس کو آپ ہمیں کیوں آپس کر رہے ہیں خریدار بھی اس کو اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا ہے اور بیچنے والا بھی اب اس انہیں رکھنا چاہتا ہے کتنا تک ہوا تھا خیصلے کیا ہو اس کا مالک ہونا ہوگا آج تو اگر کشی نے کہا دیا کہ تمہارے گھر میں خزانہ ہے اور فلاں بابا صاحب خزانہ نکال کے تم کو دیں گے اب بابا کے پیسے وہ دیوانیں ہو جاتے ہیں خزانہ نکال دیا ان کو تو بغیر کچھ محینت کیے بغیر کسی طلب کے بھی بغیر طلب کے ان کو یہ دفینہ مل گیا تھا اچھ دیوان سے رکھ لیتے ہوں خدا کا خوف تھا جنہیں بائے کے پاس بیچنے والے کے پاس لے کے چلے گئے ہیں اب بیچنے والے کے جن کو بھی خدا کا خوف تھا اب لینے سے وہ بغیر کہا تھا ہے کہ نہیں میرا دفینہ نہیں ہے میں نے جب زبین بیچنی تو ساری چیز بیچ دی میں اس کا مالک نہیں ہوں اور فریدہ سمجھتا ہے کہ میں اس کا مالک نہیں ہوں اور فیسرہ کا صاحب ہم نے تو زیر الوایت میں دیکھا تھا کہ وہ نبی کے پاس پہنچے وہ زمانے کے جو نبی تھی لے اس میں ایک آدمی کا ذکر کیا ہے مشکل شریف مہدی شریف وہ آدمی نے کہا کہ ایسا ہے کہ بائی سے پوچھا کہ تمہارے پاس کہیں اولاد ہیں لڑکا لڑکی ہیں مشکل شریف پوچھا کہ تمہارے پاس کہیں اولاد ہیں یہ ہمیں لڑکا لڑکی ہیں ان کو پاس تھی کہ تم لوگ آپس میں سمجھانا کر لو اور کہو کہ اگر میں مالک ہوں تو یہ میں نے اپنی فلاں کو دیا وہ بھی کہے کہ اگر میں مالک ہوں تو میں اپنی فلاں اولاد کو دیا مشکل شریف پوچھ کا نفاظ دونوں کے ساتھ وابستہ ہو جائے گا جی 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 باہر مشکل میں سمجھانا بھی ہو گیا اور جفینے کا فائدہ دونوں کے ملے گیا ہے ملے گا سنوارہ کشیلو خدا سے لڑنے والے لوگ ہیں وہ تو حضور سے پہلے کی امبیاء کی امت کا واقعہ ہے تو حضور تو سب سے بہترین رسول ہیں سارے رسولوں سے بڑھ کر رسول ہیں ان کی امت بھی خیر امت ہے کنتم خیرہ امت تن فمائے کے تم بہترین امت ہو آج بہترین عمد کا یہ حال ہے کہ یہ تو ایسی کوئی کچھے دیوانا ہے جائز نہ جائز سے ان کو بس نہیں ہے راستہ چلتے ہوئے کسی کا بائک تھا منی بیٹ وہ پیشے تھے چکا مال جائے کہ بے خبری میں گر گیا تو چلائے گا پیشے سے آر جانے لگے تو آپ نے پڑا ہوا مال پایا وہ پڑا ہوا مال ہے اب بگے آتا پتا ہے لیں جو کس کا اس پڑا ہوئے مال کو کیا کرنے گا مری آزانی سے جب ملک نہیں مال غریمت سمجھیں گے اس پر حق نہیں ہے آپ کو ایک سال تک اس کی تشریر کرنی ہے میں پرچار کرنا ہے کہ میں نے یہ سامان داستے میں فلا جگہ پایا فلا تاریخ میں پایا فلا دن پایا اب کس کا وہ مال ہے جس کا ہے وہ آ کر کے مشان پتا بتا دے تو ہم اس کو آپس کر دیں اگر سال بھر کے تشریر کے بعد بھی پرچار کے بعد بھی اگر نہیں ملا تو اس کو خیرات کر دیں اگر وہ اپنے اپنی ذات کیلئے اپنے مصرف میں نہیں لیا اس کو اس پڑا ہوئے مال کو بھی اپنے تصرف میں اپنے مصرف میں لانا شروع دوسلا ایم 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 موسیقی